بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مزوان و حنی معلی حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں قرض کی ادائیگی کا عمل اگر کوئی شخص قرض میں اتنا ڈوب چکا ہو کہ اس کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو قرض سے آجز آ چکا ہو اور پریشان بہت زیادہ ہو کہ قرض لوگوں کا نہیں اترا اور مزید قرض آتا جا رہا ہے تو کوئی راستہ نہیں نکل رہا کہ آپ کا نزک پڑھے آپ کا کاروبار بڑھے تو اس کے لیے جو عمل آپ کے خدمت میں پیچ کروا اس کو کریں اور عمل کرنے سے پہلے اگر رزق بند ہے دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں دیوارے کھڑی ہیں دشمن چڑھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں کہ آیا آپ کے اوپر کوئی جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں اگر جادو جنات کے اثرات موجود ہیں تو پھر آپ کا جادو جن کا علاج کروانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا کوئی بھی دوائیں قبول نہیں ہوتی جادو کے ہوتے ہوئے تو جنات جب ہوتے ہیں تو پھر تو ہر چیز کے اوپر وہ بندش لگاتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر بندش لگاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ٹارگٹ سمجھتے ہیں اور آپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جس نے آپ کے اوپر مسلط کروایا اس نے اوپر بتایا ہوئے کہ اس کو کسی طرح فائدہ نہیں ہونا چاہئے اسی طرح جادو جو ہوتا ہے جادو بھی جو ہے وہ ساتھ چپکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی کام نہیں کرنے دے گا اس کے لئے اگر آپ کو چیک کرنے کا طریقہ پتا ہے تو اس کے مطابق چیک کریں اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا تشخیص نہیں کرنی آتی تو ہمارے نمبر کے اوپر وارڈ شاپیں میسج کر کے آپ تشخیص کرنے کا طریقہ بھی دیا جائے گا اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں اپنی گھر والوں کی تشخیص کریں گھر کی تشخیص کریں کاروبار کی تشخیص کریں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس اس کے بہت اچھے ملیں گے ریزلٹس اگر آپ کو مل جاتے ہیں کہ اور آپ کی تشخیص میں جادو جنات آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے کسی اعتماد والے معالی سے مست ہے کہ اس کا علاج کروئیں علاج کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وظیفہ نہ پیجئے گا جادو کی کارٹ کے لیے کیونکہ جادو کی کارٹ کا وظیفہ نہیں ہوتا ہے اس کا علاج ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے مست ہے کہ آپ اپنے کسی اعتماد والے معالی سے اپنا پروپرنی کی علاج کروئیں گھر کی روحانی طور پر صفائی کروئیں تمام گھر والوں کا علاج کروئیں کاروباری جگہ کی روحانی طور پر صفائی کروئیں پھر انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے اللہ نے چاہتا ہے تو کامیابی ہوا گی اور دعائیں بے قبول ہونی شروع ہو جائیں گے اور معاملات میں آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گے جو ساتھی چاہتے ہیں اگر تو قرض کا مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے اور قرض کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اس کے لئے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہم کا بتایا ہوئے گی عمل ہے اس کو کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے چند ہی دنوں میں معاملات میں آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی عمل جو ہے اس کو کم از کم اکتالیس دن تک ضرور کریں وظیفہ کوئی بھی ہے اس کا اصول ایک ہی ہے اولا خدرو شریف اور وقت اور جگہ مقرر جگہ مقرر رکھیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن وقت جو ہے وہ لازمی رکھیں کیونکہ وقت مقرر کی بہت اہمیت ہے وظائف کے ہاں اور عملیات والوں کے ہاں عاملین کے ہاں جنات کے ہاں وقت کی بہت قدر کی جاتی ہے وقت آپ نے ایک رکھنا ہے سہولت کے ساتھ رکھیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت تحجد کا ٹائم یا فجر کی نماز سے پہلے پہلے کا اگر نہیں کر سکتے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد دیر والا عمل کا ٹائم رکھ لیں اگر آپ کے پاس یہ دونوں ٹائم موجود نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو سیٹ کر لیں لیکن وقت دیں گے رکھیں گے پھر آپ مدر نماز کے ساتھ رکھیں گے زہر کا ہے تو روزانہ آپ زہر کے وقت ہی کرنا ہے جو بھی آپ ٹائم رکھیں گے اس کو آپ نے مقرر رکھنا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کے برکت سے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کو ریزلٹس نظرانی شروع ہو جائیں گے اکتالیس دن تک لازمی کریں اور اگر اکتالیس دن میں آپ کو ریزلٹس زیرو ہیں تو پھر جادہ دن کا علاج کی طرف رزازیوں میں توجہ ہوئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریزلٹس مل رہے ہیں لیکن کم ہیں ابھی کام باقی ہے تو پھر آپ کا بھی کام باقی ہے اس عمل کو مزید جاری رکھیں جب تک کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے آپ کے معاملات کی بہتری نہیں آ جاتے خواتین مقصود سے آپ میں اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں کر سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہیں بہن بھائیوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں اور اسی طرح دوسرے افراد کے لیے پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ذاتی طور پر کر کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے دوسر کا انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر تین دفعہ تروش شریف اور اس کی تین تعداد بتا دیتا ہوں ایک تعداد سو مرتبہ دوسری تعداد تین سو تیرہ مرتبہ تیسری تعداد جو ہے وہ پرانسو دفعہ اگر اس سے بھی اوپر جانے تو پھر گیارہ سو مرتبہ تو آپ جو بھی آپ کو آسان اور سہول سے ہو اس کے مطابق کریں اور اللہ سے دعائیں کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں آسانیاں ہونے شروع ہو جائیں گی اگر آپ گیارہ سو مرک کرتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے ہی دن سے آپ کو ریزرٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دعا ہے اس کو نوٹ فرمالیں اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفاؤلک عمال سواک یہ آسانی سے آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے ویسے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آجے گی اس کے مطابق آپ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے بعد خوب 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 اللہ سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ